ناظرین آج دو ہزار بائیس میں یہ بات بہت آسانی سے مانی جا سکتی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بہت آسانی سے آ جا سکتے ہیں جہاز کو استعمال کرتے ہوئے یا ہیلیکپٹر کو استعمال کرتے ہوئے مختلف گاڑیوں کے استعمال سے دوستو آج میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے مقامات کی سیر کرانے جا رہا ہوں جہاں پر جانا آج بھی انتہائی مشکل اور خطرناک ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں دو مقامات پاکستان کی سرزمین پر واقع ہیں یہ نقشہ 1914 میں لنڈن کا ہے جس میں پوری دنیا کے ممالک اور ان تک کے سفر کا دورانیاں لکھا ہوا ہے 1914 میں لنڈن سے پورا یورپ پانچ دن کے سفر پر تھا اور ریشیا جانے میں دس اور امریکہ جانے میں بیس دن اور اسٹیلیا جانے میں تیس سے چالیس دن لگتے تھے دو ہزار بائیس میں اگر آپ شروع کرے تو لنڈن سے دوسرے ممالک جانا آدھے گھنٹے کا کھیل ہے لیکن آج بھی دنیا میں کچھ ایسی جگہ مجود ہے جہاں آپ کو جانے میں مہینوں لگ جائیں گے جیسا کہ مٹکرین آئرلینڈ یہ آئرلینڈ یورپ کے پٹس رائن کے بیچوں بیچ فاقعہ ہے اس آئرلینڈ میں صرف انتالیس لوگ رہتے ہیں اس آئرلینڈ سے دوسرا آئرلینڈ یعنی جزیرہ سو کلومیٹر دور ہے اگر آپ اس جزیرے پر چلے جائیں تو یہاں آپ کو مفت زمین بھی مل سکتی ہے اور آپ اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں یہاں کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے اس جزیرے پر کوئی بھی ائرپورٹ نہیں ہے اور کوئی ہیلی پیڈ بھی نہیں ہے اس جزیرے پر ساری عام درفت کشتی کے ذریعے کی جاتی ہے اگر آپ کو اس جزیرے پر جانا ہو تو سب سے پہلے لنڈن سے لاؤس انجلز کی فلائڈ لینا ہوگی پھر یہاں سے ٹاہیٹی جزیرے جانا ہوگا جس میں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد ایک اور جزیرے منگورا کی فلائڈ لینی ہوگی جو ہفتے میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے منگورا پیٹگرین جزیرے سے پانچ سو اکتیس کلومیٹر دور ہے جہاں صرف کشتی ہی جاتی ہے وہ بھی تین ماہ میں ایک بار اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو فوراں ہی کشتی مل سکتی ہے اس کشتی میں آپ کو بتیس گھنٹے لگتے ہیں یعنی آپ کو تین دن کا سفر کر کے اپنی منزل پر جانا ہوگا اب بات کرتے ہیں ماؤنٹ سیڈلی کی ماؤنٹ سیڈلی انٹارکٹا کا سب سے بڑا والکنیو ہے اب پہلے تو انٹارکٹا تک جانا مشکل ہے کیونکہ دنیا سے بہت کم فلائٹ یہاں جاتی ہیں اور والکنیو انٹارکٹا کے ایک علاقے میں واقع ہے جو کہ انیس سو چونتی تک تریافت بھی نہیں ہوا تھا اس والکنیو کی انچائی چار ہزار دو سو پچاسی میٹر ہے اور کمال کی بات یہ ہے دو ہزار دس تک یہاں کوئی بھی نہیں پہنچا تھا اب تک صرف دو بندوں نے اس والکنیو کو عبور کیا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود ایک چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی یہ دنیا کی سب سے انچی چوٹی ہے اس کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ہے اب تک صرف چار ہزار لوگ ہی جا سکے ہیں جن میں سے دو سو تئیس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے خطرناک چوٹی کیٹو کی یہ دنیا کی دوسرے نمبر پر خطرناک چوٹی تصور کی جاتی ہے اب تک یہاں تین سو لوگ ہی جا سکے ہیں جن میں سے ستر لوگ کو جان سے ہاتھ دونا پڑ گیا یعنی پانچ میں سے ایک آدمی مرا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ